بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبرارشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر خاضر ہے اور آپ کو یاد ہوگا آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ آج ہی کے دن پاکستان کے شمالی علاقوں خاص طور پر بالا کوٹ آزاد کشمیر میں ایک تباہ کن زلزلہ آیا تھا صبح آٹھ بج کے پچاس یا باون منٹ پر جس نے لمحوں میں سب کچھ ملیہ میٹ کر دیا تہز نہز کر دیا سات اشاریہ چھے ریکٹر سکیل پر اس کی شدتی زلزلے کی اس کا دورانیاں بھی کافی تھا گہرائی بھی کام تھی بالا کوٹ کے قریب اس کا جو ہے وہ اپی سینٹر بتایا گیا مختصرا یہ کہ اسی ہزار کے قریب افراد لکمہ آجل بنے اور چالیس لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے محروم ہو گئے چھتوں سے محروم ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں سکول اور بیسک ہیلٹ یونٹس اور سرکاری امارتیں تباہ ہوئیں سترہ سال گزر گئے ہیں آج بھی اس زلزلے کے دوران تباہ ہونے والے بعض پرائمری سکولز تعمیر نہیں ہو سکے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی ڈسٹرک ایبڈباد کا سرکل بکوڑ کا علاقہ ہے وہاں پر مختلف علاقوں میں مولیا ہے اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر ابھی بھی گناہ دی مراکز حضی شہد صحت تعمیر نہیں ہو سکے وہاں پر پرائمری سکولوں کی تعمیر مکمل نہیں ہو سکی کہیں پر تو کام تھوڑا سا شروع کیا گیا اس کو ادھورا چھوڑ کے ٹھیک ادار پاگ گئے فانڈز نہیں ہیں اربوں روپے اربوں روپے نہیں اربوں ڈالر پوری دنیا نے پاکستان کو اس حوالے سے امداد دی تھی لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں ایرا ایک ادارہ بنایا گیا ارتھ کوئی ری کنسٹرکشن اینڈری ایویلیٹیشن اتھارٹی پھر پیرا بنا گیا پروونشل ارتھ کوئی کنسٹرکشن اینڈری ایویلیٹیشن اتھارٹی کروڑوں اربوں روپے کے فانڈز آئے اور وہ غائب ہو گئے یہی ہو جائے کہ اب سیلاب کے دوران بہت سے ممالک ہمیں اس طرح امداد نہیں دے رہے جو کہ ان کو دینی چاہیے وہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہاں پہ یہ پیسہ اللہ اللہ میں شدید موسموں کی شدت میں چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ شاید اس وقت یقینا پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اب وہ کھلے آسمان کر لے جو ہے وہ پڑھنے پر مجبور ہیں اور سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہمارے صوبے میں نو سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور جس علاقے کا میں ذکر کر رہا ہوں وہاں سے آج بھی جو رکن قومی اسیمبلی ہے نظیر عباسی وہ ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان تحریک کے انصاف سے ہے اور یہ دیکھ لیں یہ ان کے اپنے حلقے میں یہ سکولوں کی حالت جو آپ نے ابھی دیکھی ہے یا دیسر و سامانی وہاں کے لوگوں کی سترہ سال گذر گئے ہیں اور تو یہی صورتحال ہے جناب ہم زبان کے بڑے تیز ہیں ہم دعوے بہت کرتے ہیں ہم گفتار کے غازی ہیں ہم کردار کے بہت چھوٹے لوگ ہیں ہم سے مراد یہ جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں کہ ایک جماعت سے ہوں یا دوسری جماعت سے ہوں آپ ظاہر ہے سترہ سال کے دوران کتنی حکومتیں آئی ہیں متحدہ مجلس عمل کی حکومت تھی اس وقت پھر اس کے بعد عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت آئی پھر اس کے بعد آپ اندازہ کر لیں کہ نو دس سال ہمیں کو ہیں ان کی حکومت ہے پی ٹی آئی والوں کی حکومت ہے لیکن عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے سترہ سال کے بعد وہی تباہی کے مناظر ہیں اگر آپ ان علاقوں میں جائیں اور خاص طور پر وہ لوگ جو ان علاقوں میں رہتے ہیں میری اس بات کی گواہی دیں گے ہمیں تو اکثر مجھے ان علاقوں میں جانا پڑتا ہے کسی بھی وجہ سے غمی خوشی میں اور جب میں وہ صورتحال دیکھتا ہوں تو میں لیکن اس کے باوجود لوگوں کو بھی بلیم کرتا ہوں کہ وہ آزمائے ہوں کو آزماتے ہیں دوبارہ انہی لوگوں کو اقتدار میں لاتے ہیں انہی لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں انہی لوگوں کی خدمت خزاری میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے کہ جن علاقوں میں اب تک بنیادی مراکز سحر اور پرائمری سکول تعمیر نہ کیا جا سکے وہاں تعلیم کی کیا صورتحال ہوگی وہاں لوگوں کی عام جو لوگ ہیں ان کا جو میار زندگی ہے وہ کیا ہوگا ہمارے لیے ایک علمیہ ہے سوچ کا مقام ہے بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ وہ لوگ جو آج سے سترہ سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مقورت کرے وہ لوگ جن کے پیارے بچھڑ گئے اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے وہ لوگ جو اپنوں سے بچھڑ گئے اور آج بھی زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ملا دے آمین فیلہ آپ مجھے دیجئے اجازت خدا